بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت بکرہ کی آیت نمبر چھبیس ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَزْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُوزَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَا أَنَّا الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَا مَازَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلًا یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی جب اللہ تعالیٰ نے دلائلِ قاطعہ سے قرآن کا موجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلامِ الٰہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمتِ بالغہ کے پیشِ نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے اس میں حیاء و حجاب بھی نہیں فوقحہ جو مچھر کے اوپر ہو یعنی پاریا بازو مراد اس مچھر سے بھی حکیر تر چیز ہے یا فوقحہ کے مہنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے لفظ فوقحہ میں دونوں مفہوم کی بجائش موجود ہے اب اللہ پاک نے یہ مچھر مکھی پیدا کی مکڑی کے جالا مکڑی پیدا کی تو اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے تو اب اللہ تعالی جو قادر و مطلق ہے جو خالق ہے جو مالک ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے بنا دی ہیں جو بنا سکتا ہے اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہے جس نے مچھر بنایا مکھی بنایا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو میرے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو انہیں کہو ایک مکھی تو بنا دیں اچھا مکھی تو دور کی بات ان کے کھانے کی کوئی چیز لے کے جائے وہ تو واپس دلوازے کتنے کمزور ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کرنے والے ہیں ما قادر اللہ حق کا قدرہ اور اللہ حق کو جو ہے اللہ حق کو پہچاننے کا جیسے حق تھا انسان نے وہ حق کا دا نہیں کیا مکڑی کے جالے کا ذکر کیا ہے کہ اسی کی طرح بودے کمزور ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جو یہ جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں جو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پلاسٹیک پتھر کے اور انس کی پھر جو ہے یہ ایسی ان کے دماغ میں کیا آتا ہے پتہ نہیں کہ وہ ان کا شرک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عبادت شروع کر حالانکہ عبادت اللہ تک پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سورت حج میں فرماتے ہیں کہ تمہاری قرمانیوں کے خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتے تمہارا تقوی پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف جو ہے نا اللہ پاک کی طرف یہ عبادت پہنچتی ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے اس کے جنے جو ہیں وہ زمین میں لیکن اس کی شاخیں ہیں آسمان میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے جو کچھ بھی عامال وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ ان کو صلح دے گا اور بڑا چڑھا کے دے گا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے سکتا ہے لیکن اب جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک لگے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو محبت کرنے والے پیار کرنے والے سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں واہ ہمارے اللہ نے کیا بات کیا ہے کیسی پیاری پیاری مثالیں دیتا ہے ہمارا اللہ تو جو کافر ہیں ان کا دل کفر سے شرک سے نخوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان سے کیا مراد ہے یہی بات ہے نا کہ جو محبت ہے محبت تو پھر محبت تو بہت ساری چیزیں کرا دے تو جو اللہ کی سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اسے ہر رنگ میں چاہو محسن اسے ہر روح بدل لے دو تو یہ چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے اور اللہ پاک بھی ہر کام میں جو انہوں اس کی حکمت ہے وہ بھی پھر انہی اسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے آزماتا ہے جس کو بہکانا ہوتا ہے بہکا دیتا ہے جس کو ہدایت دے نہیں ہوتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو رہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے دروگ جھوٹے منافق فاسق جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں اللہ تعالی ان کو گمراہ کر دیتا ہے رستے سے ہٹا دیتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ نظر بھی نہ آئے انہیں توفیق بھی نہیں دیتا اور اپنے طرح جھکنے کی وہ بھی نہیں دیتا اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ذات ہے اللہ تعالی پاک جگہ پہ آتا ہے یہ دل جو ہے جب تک بغز کینا عداوت حسد نفرت نخوت غرور ان چیزوں سے جب پاک ہوگا ایستا ایستا وہ پاک ذات جو ہے نا آنا آپ کے دل میں شروع ہو جائے گی پھر جو ہے آپ کا یہ ہاتھ یہ زبان یہ کانے اللہ خود بن جائے گا آپ کی جو ہے نا آپ کی آنکھیں من جائے گا جیسے آپ دیکھیں گے جو جی چیز دیکھیں گے یا والی دیکھیں گے اللہ تعالی جو ہے نا بڑا کریم ہے اللہ پاک ہمارا خالق ہے سبحان اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نا انسان کا گہرہ یقین ہونا جی تو اس کا کلام ہے برحق کلام ہے تو اسی اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون و قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے جسے قرآن نے نولی ہما تولا صورت نسان میں ہے جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں اور حدیث میں ہے کلو میسرن لیما خولی کا لہو صحیح بخاری کیا ہے سے تعبیر کیا گیا ہے فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ٹھیک ہے یہ چوہا جو ہے وہ جب نکلتا ہے اپنے بل سے تو فساد پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو یہ اسی طرح مطلب اس کے نام میں بھی فسوق اسی طرح کا ایک وہ آتا ہے جیسے یعنی فساد پھیلانے کا وہ ہوتا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت میں کہ مفسرین نے آہد کے مختلف مفہوم بیان کیا مثلا اللہ تعالی کی وہ وسیعت جو اس نے اپنے عوامر بجالانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لئے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوقوں کی وہ اہد جو اہل کتاب سے ترات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کیا جانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تزدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اہدِ الست جو صلبِ آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریعتِ آدم سے لیا گیا جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے نقضِ اہد کا مطلب اہد کی پرواہ نہ کرنا ہے ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کوئی ہوگا اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا کچھ نہیں بگڑے گا تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو جھوڑنے کا حکم دیا ہے رشتہ داروں سے محبت سلح رحمی قطع رحمی نہ کرو سلح رحمی کرو فساد نہ پھیلاؤ خون خرابہ نہ کرو تو اللہ تعالی نے روکا ہے ان چیزوں سے جو یہ کام کرتے ہیں شیطان کے بے کامے میں آتے ہیں جو کھلا دشمن ہیں وہ تو ان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے تو اللہ کے اہد کو مضبوط کرو اللہ کے اہد کو اللہ پاک نے اہد لیا تھا ٹھیک ہے اب یہودیوں کے کتابوں میں موجود ہے توریت میں کہ آخری نبی آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے لیکن وہ اس اہد سے پھر پھر گئے اور انہوں نے ماننے سے ان کو آخری نبی انکار کر دیا اور کفر میں پڑ گئے اب تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف جو انہیں لٹائے جاؤ گے اب اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی موت سے مراد ادم نیست یعنی نہ ہونا ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہم کنار ہونے تاکہ ہے پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں شکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کیا ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی میں شامل ہوگی صحیح ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش قیمہ اور اس کا سر نام آیا اس لئے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے اب اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ناو اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد ارادہ کیا اور ان کو ٹھیک 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 ٹھاک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کا علم ہے اسے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نظور اللہ کی صفات میں سے ہے جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کی گئے ہیں اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ سات ہے اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے کہ وَمِنَ الْأَرْزِ مِسْلَهُنَّ اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے اس سے بھی زمین کی تعداد بھی سات معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تعداد حدیث نوی سے ہو جاتی ہے جس نے ظلمن یہ حدیث پاکہ صحیح بخاری کی کہ جس نے ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا ساتوں زمینوں کا توق پہنائے گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورت نازیات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا زمین کو اس کے بعد بچھایا اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین کی ہوئی اور دہو صاف اور ہمار کر کے بچھایا تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا تو اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی کئی ہوئی باتیں ہر چیز انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے سچ ہیں بھرحک ہیں اللہ کا جو قرآن ہے یہ بھرحک ہے اور اللہ ہی ہمارے خالق ہیں